موسیقی موسیقی دیکھیں اگر آپ کو بھی اتنے مزی کی جھنگا بریانی بنانا سیکھنی ہے اور وہ بھی جلدی جھٹ پٹ مزیدار تو آپ کو ہماری ویڈیو شروع سے تک دیکھنے ہوگی تاکہ آپ بھی اتنے مزی کی جھنگا بریانی بنانا سیکھنی ہے اگر آپ کو ہماری پوری ویڈیو دیکھنے تو ہمارے یوٹیوب چینل پر جانا ہوگا اس کا نام ہے گوکین ویڈگناز یوٹیوب چینل السلام علیکم ویڈگناز یوٹیوب چینل دیکھیں آج ہم آپ کو بنانا سیکھا رہے ہیں جھنگا بریانی جس کے لئے ہم نے لیے جھنگے لیے یہ ہم نے ایک کلو جھنگے لیے تھے جسے ہم نے اوبال لیا ہم نے آپ کو دوسری ویڈیو میں اس کو اوبال لے کا طریقہ بتا دیا ہے یہ ہم نے ایک کلو جھنگے لئے تھے اس کو اوبال لیا ہے اس کے بعد ہم نے چاول لیے یہ ہم نے بازفتی چاول لیے یہ ہم نے ایک کلو چاوول لیے اس کو ہم ابھی بھی ہو دیں گے جب تک مسالہ تیار ہوگا چاول جو دیں گے یہ گرہ مسالہ ہے اس میں ہم نے بریانی سٹھار چھوٹی لائچی تین چاوال لونگیں کالی مرچے اور تیز پتہ یہ گرہ مسالہ ہم چاول میں ڈھالیں گے اور نمک ڈھال کے اُبال لیں گے چاوال کو اس کے بعد جو ہمیں مسالہ چاہیے یہ ہم نے لیے تیز پتہ دو تین ٹکڑے تیز پتہ کے دالچینی ہے دو تین ٹکڑے جنس بارہ کالی مرچے تین چال لونگے دو بریانی سٹار ہے دو بڑی لائچے آدھی چائے کا جمل اس میں کالا زیرا ہے اور یہ جو مسالہ ہے یہ بریانی کا مسالہ ہم نے بنایا ہے اس کے لیے ہم نے لیے تین بریانی سٹار پانچ ہم نے چھوٹی لائچے ایک کھانے کا چمل اس میں وایڈ زیرا لیا اور اتنا بڑا جاویٹری کا ٹکڑا لیا جسے ہم نے پیس لیا یہ مسالہ بنایا ہے بریانی کا اس کے بعد ہمیں چاہیے دیڑھ کھانے کا چمل اس میں پتہی میں مرچے لیے نمک لیا ہے لیا ہے نمک ہم نے کمی رکھے کیونکہ چنگوں میں نمک ہوتا ہے اور ہم نے مرچے لئے دس ہوری مرچے لئے بارک پیس لئے اس کے بعد ہمیں ٹیمارٹر چاہیے یہ ہم نے ٹیمارٹر لیا ہے یہ ہم لیئرنگ میں بچھائیں گے آپ کی مرضی ہو تو آپ بچھائیے گا ونہا نہیں بچھائیے گا اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا ہم لیئرنگ میں دو میڈیم سائز کے پیاس لیے اس کو ہم نے باری کٹ لیا اس کو مرون کریں گے اس کے بعد ہمیں تیل چاہیے ایک پیالی تیل لیا ہم نے ہم نے ادرک لیا تین ایچ کا ٹکڑا جس کے ہم نے تیلیاں کٹ لیا ایک گڑی پودی نہ لیا ایک کپ ہم نے دہی لیئے اور ایک کھانے کا چمچ ہم نے ہلدی لیئے فریش والی اور ایک کھانے کا چمچ لسن ہے اور ایک کھانے کا چمچ ادرک ہے یہ ہم نے بیانی کلر لیا ہے آدھی چاہیے کا چمچ اس کو ہم پانی میں گھول کے لاسٹ میں ڈالیں گے چلے ہماری ڈیس شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سپرائیٹ کریں جب بلکل پھر یہ اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے تیل بسم اللہ الرحمان الرحم اور اس کے گرم ہونے کے انتظار کریں ٹیل گرم ہو چکا ہم میں ڈالیں گے سب سے پہلے پیاس بسم اللہ الرحمان الرحم اور اس کریں گے گولڈن لائٹ برون کریں گے زیادہ ڈارگ کرنےние نہیں کریں گے اور اس کو نکال لیں گے پھر بریانی کے لئے دیکھیں پیاز جو ہمارے لائٹ برون ہو چکے ہیں دیکھیں ہمیں اتنے ہی چاہیے اب اس کو نکال لیں گا ہم بریانی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان پیازوں کو نکال لیں گے لیرنگ میں بچھانے کے لئے اب اسی کے ساتھ ڈال دیں گے یہ گرم اسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ڈال دیں گے اس میں پودی نا تھوڑا اسی کے ساتھ ڈال دیں گے یہ لسنا درک بارک پساوک اسم اللہ الرحمن الرحیم اسی کے ساتھ ڈال دیں گے ہلدی ہری مرچے اور نمک اور پیسی مرچے یہ بھی ڈال دیں گے اب اس کا مسالہ بھونیں گے جب تک ہری مرچوں کا اور لسنا درکا پانی خوشک نہیں ہو تو جب تک مسالہ بھونیں گے پھر اس کے بعد ڈالیں گے اس میں باقی کے مسال دیکھ میں اس کا مسالہ بھونралی چکا ہے بریانی مسالہ اس telling جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیں گا بریانی مسالہ بھونڈیDie soir اس میں ہم ڈال دیں گے آہدھے ٹیماتٹ پڑ رڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آہدھے ٹیماثٹ پڑ رو ہم تھے میں بچائیں گے یہ لیں آہدھے ٹیماثٹ دنائے ہم تھے میں بچائیں گے اس کو توڑا سا سوفٹ کریں گے سے زیادہ سوفٹ نہیں کریں گے پھر اس کے بعد ڈال دیں گے اس میں دہی اس کے لئے گ serp سوفٹ ہو چکے ہیں بریانی نکھومز اسی کے ساتھ میں جھنگیں جھنگیں گ votل کر ہی تھے نہ آپ کو جھنگیں اس میں دائی مسالہ بریانی کا تیار ہو چکا ہے بس اس کو دو تین ملٹی چمچ چلائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم لیرنگا سامان آپ کو دکھائیں گے دیکھیں جنگا بریانی کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے بس ہمیں اتنا ہی چاہیے اس کو زیادہ نہیں بھونیں گے بس اس ملاس پر تھوڑا سا پوتی نہ ڈھالیں گے بس یہ تیار ہوگے اس کا چولہ بن کر رہے اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں لیرنگ لگا کے دیکھیں ہم نے چاول اوبال لیے دیکھیں چاول ہمارا کتنا بڑا بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اور دیکھیں ابھی چاول ہم نے اکڑی والا اوبال لیا گرم مسالہ اور نمک کے ساتھ جنگا بریانی کا مسالہ تھا یہ بھی ہم نے نکال لیا ڈش میں ڈالنے کے لیے اور یہ لیرنگ کے سامان میں ہم نے ٹیمارٹر پودینہ اور دہی جو ہے ہم نے آدھی دہی میں کلر گھول لیا یہ ڈھالیں گے اور یہ کلر ہم نے دیکھی اس طریقے سے شیشی میں بنایا ہے اور ہم نے پیاس وغیرہ اب ہم لیرنگ بچھا رہے ہیں بسم اللہ الرقمانی رہی سب سے پہلے ڈھال دیں گے چاول دیکھیں ہم نے چاولوں کی لیر بچھا دیئے سب سے پہلے اب اس میں ڈھال دیں گے مسالہ بسم اللہ الرقمانی رہی یہ جنگے ڈھال دیں گے اس میں دیکھیں ہم مسالہ اس میں مسالہ ڈھال دیں گے سب سے پہلے ہم نے چاول ڈھال دیا تھا اب مسالہ ڈھال دیں گے بسم اللہ الرقمانی رہی دیکھیں ہم مسالہ کی لیرنگ بچھا رہے ہیں اب اس کے بعد ہم ڈھال دیں گے اس میں مسالے اس میں ڈھال دیں گے ادرک بسم اللہ الرقمانی رہی اسی کے ساتھ ڈھال دیں گے اس میں ٹیماتر بسم اللہ الرقمانی رہی اور اسی کے ساتھ ڈھال دیں گے بسم اللہ رحمانی رحمی سب سے لاسٹ میں یہ دیکھیں ہم نے سارا مسالہ ڈھال دیا اس میں اسی کے ساتھ ڈھال دیں گے اس میں پیاس اس میں لہر مانی رہی سارے پیاس ڈھال دیا اس میں ہم نے اسی کے ساتھ ڈھال دیں گے اس میں ادرک پودینا دہی ڈھال دیں گے دہی رہی ڈھال دین گے ساری ڈھال دیں گے اس میں اسی کے ساتھ ڈھال دیں گے ٹیماؤر بیریانی کی لیہرینگ پوری ہو گئی بیریانی کی لیہرینگ پوری ہو چکے ہیں اس میں سب سے پہلے بیچ میں ہال کر دیں گے بسم اللہ ای ڈھال لیں پوری بریانی میں ہو جائے اس کو ہم دس بلٹ کے لئے دمپے رکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے بریانی کو دمپے رکھے ہوئے دس بلٹ ہو گئے اب اس کو ہم چیک کر دیں یہ دیکھیں بریانی ماشاءاللہ تیار ہو گئی ہے بہت اچھی آ رہی ہے اب اس کو ہم ہلا دیں گے اچھی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ بریانی کے چاول دیکھیں آپ کتنے کھلے کھلے اور کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ کی مرضی ہو تو آپ پوری بریانی ہلا دیجئے گا اور اگر آپ کو سفید چاول رکھنے ہیں تو آپ پوری بریانی نہیں ہلا دیجئے گا بریانی ہماری تیار ہو گئی ہے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کریں گے دیکھیں آج ہم نے آپ کو جھنگا بریانی بنانے سے کہی تو وہ بہت مزکی بنی ہے اور بہت جلدی بن گئے جھٹ پر طریقے سے وہ بہت مزکی بنی ہے اگر آپ کو پرسن آئے تو پلیس اپنے فیملی ممبر فرنڈ کے ساتھ ضرور شرک کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آج کے لیش آپ کو کیسی لگی ہے آپ اسے رائیتے کے ساتھ اور اصلاحات کے ساتھ سب کر سکتے ہیں بہت مزکی بنی ہے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں فیڈبیک میں ضرور بتائیں کہ آج کے لیش آپ کو کیسی لگی ہے تاکہ ہم آپ کو آگے مزے مزے کی لیشوں جو ہیں وہ پہلانا سکھا سکیں ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اکنی شکل اللہ حافظ ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا